مجھے اس وقت آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور اپنا موسٹ نے سجدہ توفیق بکشا کیونکہ اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے مانس بلاتا ہے اور ہمیں سجدہ کی توفیق دیتا ہے یہاں بیٹھے ہیں جو خدبہ دین سے یا چائنا سے کہیں سے آتے ہیں یہاں وزیٹر بہت زیادہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے اللہ تعالی برکت بھی دے گا انشاءاللہ ہم نے جمعے سے اپنی ویلوگنگ جو سٹارٹ کیے مطلب میرا یہاں فرس ڈے تو نہیں ہے ملیشیا میں لیکن یہ فرس ڈے ویلوگ ضرور ہے میرا تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ابھی میں ویلوگنگ کروں گا تو آپ لوگوں نے ابھی مجھے اسی طرح سپورٹ کرنا ہے جس طرح آپ نے مجھے سپورٹ کیا ہے ہاں میں رہتا ہوں اور بہت سارے مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ کہاں رہتے ہیں آپ تو بھائی یہ ہے شالم پل سن پڑے میں یہاں بندہ ون ٹو فائف نے ہوئے 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 تو ہمیں آپ نے ضرور اپنی دعا ہمیں یاد رکھنا ہے اور ہم بھی آپ لوگوں کو یاد رکھیں گے السلام علیکم جی یہ میرا پہلا ویلوگ ہے بھائی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی ابھی میں اس کے دوسری چیزوں کے ریلیٹڈ کمی ویڈیو بناؤں گا تو ابھی میں جو ہے کیا کہتے ہیں ویلوگنگ سٹارٹ کر رہا ہوں تو آج جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں پر جمعت المبارک ہے اور نہا لی ہم نے ابھی جا رہے ہیں مسجد کی طرف اور اس سے پہلے تھوڑی سی تیاری کر لیں کنگی ہوں گی مار لیں اور پھر چلتے ہیں مسجد کی طرف بال بیسے چھوٹے ہی ہیں کیا گاندہ کنگی مارے چلیں ویڈیو بنانے کا یہ فائدہ ہوا شیشے کا شیشہ بن گی چلیں ہم چلیں مسجد اور شالم کی آپ کو مسجد بھی دکھائیں گے بھائی تو بھائی آج آپ کو شالم کی انشاءاللہ مسجد بھی دکھائیں گے اور شالم کی بہت ہی خوبصورت مسجد ہے کیونکہ ہم شالم میں رہتے ہیں اور شالم کی وہ بہت ہی خوبصورت مسجد کھر میں بنیس کے انشاءاللہ Ochری بھی دوست ہیں ہم سے بھی کپ شپ کریں گے تو ابھی یہاں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں لیفٹ لیفٹ میں ہم جائیں گے لیکن مسئلہ یہ میرے پاس کارٹ نہیں ہے کارڈ ہی میرا گنگی ہے اور یہاں پر لیفٹ جاتے کس طرح ہے تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیفٹ کا وطن نباتے ہیں اور لیفٹ کا ویٹ کرتا ہوں لیفٹ جو ہے کیا کہتے ہیں آ چکی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سین کے آئے آپ دیکھیں ہم نے جانا ہے نیچے اور رہے ہیں ہم سوالوے منزل پر کسی نے دوا لیا چلے شکر نے دوا لیا ہے مطلب یہاں پر دلتا ہے کارڈ یہاں پر آپ کارڈ ڈگائیں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں مطلب جو جس کا فلور ہوگا اسی کے باس اس کا کارڈ ہوگا میں سوالوے فلور پر رہتا ہوں تو میرے پاس یہ کارڈ ہوگا میں یہاں پر دگاؤں گا اور وہ خود لائٹ کرے گا سکین کرے گا اور میرا سولوہ بٹن جو بے ربے گا اس کے علاوہ میں کسی اور فلور پر جا نہیں سکا سکیورٹی ایسی محلی ہے تو میرے پاس کارڈ نہیں ہے ابھی شاید مطلب مجھے جانا ہی ایل جی میں نیچے بلکل تو کسی نے بٹن دوایا اور ابھی میں آپ کو بتایا جانا شاید کوئی آئے لیفٹ میں تو کسی اللہ کے بندے نے کہا کہ تے نباہ دیا تھا کہ تے نباہ دیا تھا کہ تے نباہ دیا ہوں اور نکل رہے ہیں ہم بس نکل رہے ہیں نماز کی طرف جا رہے ہیں سوری مسجد کی طرف جا رہے ہیں بھائی سب مسجد ہے تھوڑی سی دور ہے نزدیک نہیں ہے راستے میں ہم کھوڑی گفشپ بھی کریں گے اور روڈ بھی آئیں گے دکھائیں گے آپ کو تھوڑے منظر بھی ملیشیا کے جہتے ہیں بھائی میں آپ کو دوارہ کہہ رہا ہوں یہ میرا پہلا ملوک ہے اور میں پہلے بتا د IMRI میری آنکھیں parks پڑے میں نہتے ہیں بھائی Carolina ابھی مجھے نہیں سمجھا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں스터 لیا آپ کو بھی بھائیس میں بھی ہیں کہ slowly بھی ہے س collectors بھی ہے اور پھر ہیپک hurricane بھی ہے بھائیس میں بھی ہے بھائیس میں ہے دیکھیں آپ کو بھائیس کے لئے سواہer اور چلتے ہیں مسجد ایک مولانا صاحب وہ بھی کھڑے میں وہ مولانا صاحب بھی جائیں گے اور یہ مولانا صاحب ایسے ہیں کہ پیدل نہیں جاتے اور یہ بس کہتے ہیں کہ کوئی سواری مل جائے تو ابھی چلتے ہیں مولانا صاحب سے ملاتے ہیں آپ یہ ایسے مولانا صاحب ہیں کہ بس یہ بولتے ہیں کہ گاڑی ملے بس مشروم بھی بندہ جائے تو گاڑی میں جائے اتنے ماشاءاللہ اٹے کٹھیں ابھی بولیں گے میری تصویر نہیں دکھاؤ آئے نا گاڑی آ رہی ہے بابا ہے یہاں پر یہ پاکستان سے آئیں یہ بھی بابا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو بالکل بابا مجھے بول لیں تم پاکستان چلے جاؤ نے کہا یار ایسے نہیں بول یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ملیشیا میں ایسا ہے کہ ہر جو مطلب علاقہ ہے اس میں مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ہی علاقے میں ایک مسجد ہوتی ہے یہاں ایسا سین ہوتا ہے کہ جیسے شاہ علم میں میں رہتا ہوں تو اس میں ایک ہی بڑی مسجد ہے میرے خیال میں ایک ہی بڑی مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی بھی جمعہ نہیں ہوتا صرف اور صرف مسجد میں یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت مطلب ایسا کو پھر ایک اس میں مسجد ہوتی ہے اور پھر ان میں ایک ہی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے ہر مسجد میں یہاں پر جمعہ نہیں ہوتا ہے جیسے پاکستان کے گھر بات کریں تو ہر محلے میں کیا کہتے ہیں مسجد ہوتی ہے جامعہ جس میں جمعہ ہوتا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے یہاں صرف ایسا ہے کہ بھائی یہاں ایک ہی مسجد میں جمعہ ہوگا اور وہ بہت بڑی مسجد ہے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اس کے علاوہ میں نے کیا کہتے ہیں شورٹ سوری میں بھی کیا کہتے ہیں ویڈیوز وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں تو یہاں ایک ہی مسجد ہوتی ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے مطلب وہ پرانا جو تھے دور تھا جیسے نبی علیہ السلام کا دور تھا دور دور سے لوگ کہتے ہیں صبح صبح چل کر آتے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے جمعہ کی تو یہاں پر حبیبی کہتے ہیں ویسا ہی ہے کہ ایک ہی مسجد میں یہاں پر جماعت جمعہ کی نماز ہوتی ہے یہ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں میں رہتا ہوں یہاں میں رہتا ہوں اور بہت سارے مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ کہاں رہتے ہیں آپ تو بھائی یہ ہے ادھر میں رہتا ہوں اور اور ریکھیں کیسے وی آئی پی روڈ ہیں پل سن پڑے ہیں یہاں بندہ ون ٹو فائف لے ہوئے 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 مزہ آئے گا یار ون ٹو فائف لے کر بندہ شونگ خیر مسجد آگئی ابھی تو میں آپ کو مسجد ضرور دکھاؤں گا بہت بڑی مسجد ہے تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یار آج جمعہ کا روز ہے اپنی دعاوں میں ہم بردیسی بھائیوں کو ضرور یاد رکھا کریں کیونکہ آج جمعہ کا روز ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہمیں آپ نے ضرور اپنی دعا ہمیں یاد رکھنا ہے اور ہم بھی آپ لوگوں کو یاد رکھیں گے تو مسجد کا وہ دیکھیں وہ کبھ بنار نظر آ رہا ہوگا تو بس پہنچنے والے مسجد کے قریب میں نے سوچا تھا کہ مطلب میں کیا کہتے ہیں ابھی ویلوگنگ ہی کروں گا اپنی ڈیلی لائف وطا ہوں گا کہ بھائی کیا کر رہا ہوں تو آج میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ منڈے سے سٹارٹ کریں گے میں نے کہا یار جمعہ کا اتنا بابرکت دینے تو جمعہ سے ہم سٹارٹ کریں گے تو مسجد کا بھی ہو دیکھیں کتنی پیاری مسجد ہے ماشاءاللہ سے وہ دیکھیں کتنی پیاری لگنی مسجد یہ شعالم کی بہت خوبصورت مسجد ہے اور بہت ہی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ سے بہت بڑی مسجد ہے اور مسجد دیکھیں اور اس کے ساتھ موسم دیکھیں صحیح کڑکتی تڑکتی دیکھیں بادل بھی بول رہے ہیں بھائی میں نہ سنا کرتا تھا کہ جو گرشتیں ہیں وہ برستیں نہیں لیکن میں نے ملیشیا میں آ کے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر گرشتیں ہیں تو برستیں ہیں یہاں جتنے زیادہ بادل گرجیں گے اتنے زیادہ برسیں گے یہاں میں مطلب وہ کہاوہ تیولٹی ہو گئی یہاں پر تو مسجد جو ہے آ چکی ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا مسجد کہ کتنی خوبصورت ہے بہت بڑی مسجد ہے یار یہ دیکھیں یار دور سے مسجد کتنی بڑی ہے ماشاءاللہ سے یہاں بہتہاشا لوگ بہتہاشا لوگ آتے ہیں میں آپ کو کار پارکنگ دکھاؤں تو کتنی بڑی ہے انشاءاللہ میں یہاں پر جا کر اس کے اوپر بقاعدہ ایک دن ویلوگ بھی بناوں گا اور وزٹ کروں گا اس مسجد کا پورا انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا بھی ابھی فیلال آپ یہ دیکھیں اور مسجد دکھاتے ہیں اور یہ ہے مسجد کا گیڈ اور یہاں پر ابھی ہم انڈر ہوتے ہیں یہاں آپ کو سب سچی بات بتاؤں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی شاید جاپان سے یا چائنا سے کہیں سے آتے ہیں یہاں وزٹر بہت زیادہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے مسجد کا وزٹ کرنے کے لیے مطلب چونکہ یہ مسجد اتنی پیاری ہیں کہ بے تہاشا لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں مسجد کا وزٹ کرنے آتے ہیں اور دور دور سے لوگ آتے ہیں مطلب آؤٹ اوف کنٹری سے آتے ہیں خاص طور پر جاپان چائنا یو ایس اے یو کے ہر کنٹری کے لوگ آتے ہیں ہاں پر اس مسجد کا خاص طور پر وزٹ کرنے کے لئے کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ترین کیا کہتے ہیں مسجد ہے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ مطلب اندر جو ہیں سونے کے فانوس وغیرے ہیں جن کی مالیت کوئی چالیس لاکھ چالیس لاکھ میلین ایسا کچھ ہے رنگٹ میں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے دی تھی جن کے نام پہ یہ مسجد ہے سلطان حبدالعزیز شاہ ان کے نام پہ یہ مسجد ہے تو یہ دیکھیں یہ مسجد کا پروپر ویو ابھی تک مطلب ہم مسجد کے اندر چل رہے ہیں مسجد کی پارکنگ ہے یہ دیکھیں یہ مسجد کی پارکنگ ہے اور دیکھیں مطلب مسجد کے اندر کتنا خوبصورت ہے اور یہ سامنے مسجد ہے یہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ماشاءاللہ سے مسجد ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں تصویر نکالو ان کی تصویر بھی نکال لیتے ہیں تو یار یہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ اور اندر اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اللہ کے کروں کو خوبصورت بنانا چاہیے کہ غیر مسلم بھی دیکھنے آیا اور متاثر ہو کہ یہ اپنے اللہ کے گھر سے کتنا پیار کرتے ہیں تو وہ اللہ سے کتنا پیار کرتے ہوں گے تو بھائی سانس جڑ گئی ہے یار کیونکہ مسجد اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ سے اور جتنا ایریا میں یہاں پر آیا ہونا اسی طرح یہ ایریا اس طرف ہے یہ ایریا اس طرف بھی ہے اور اس کے بیک سائٹ پر بھی ہے اتنی بڑی ہے مسجد اب کتنی سکوائر فوٹ ہے یہ مجھے پروپر نہیں پتا میں انشاءاللہ اس کے اوپر مقاعدہ ویلوگنگ کروں گا انشاءاللہ آؤں گا ویزٹ کروں گا لیکن ابھی خلال آپ ایسے ہی گزارہ کریں اور یہ رات کو مطلب اتنا وی آئی پی یہاں پر ویو ہوتا ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں فوارے اون ہوتے ہیں اور لائٹنگ ہوتی ہے بہت مزہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر منار کے اوپر جو لائٹنگ ہوتی ہے بہت خوبصورت ایک منظر نظر آتا ہے بہت خوبصورت منظر ابھی مسجد کا سہن ہی ہے ابھی اندر نہیں گئے میں آپ کو جہز دکھا رہا ہوں اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بولوں گا نہیں تو ابھی میں وہاں کھڑا ہو کر آپ کو بیک بھی دکھاؤں گا کہ اس طرف کتنا مسجد کا ہو اور بے تہاشا لوگیں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں جمع ہوتا ہے تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں یہاں پر ایک ہی مسجد میں لوگ آتے ہیں تو اس لئے مسجد میں بہت زیادہ رشعہ اور مسجدوں کا بات بھی کرنا چاہیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کتنا چل کر آیا ہوں اور یہ دیکھیں یہ مطلب مسجد کا سہن ہے اور یہ مطلب مسجد کی ایک سائٹ ہے اور یہ فرنٹ سائٹ ہے یہ سائٹ ہے اور یہ مسجد ہے اور اس کے پیچھے بھی بیک سائٹ ہے جو بہت بڑی ہے شاہ فیصل مسجد تو میں نے نہیں دیکھی لیکن بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاہ فیصل مسجد سے تھوڑی سی مطلب چھوٹی ہے اب اس کے اوپر بقاعدہ بھی لوگ بناوں گا تو پتہ چلے گا اب یہ دیکھیں یہ اوپر آ چکے ہیں مسجد میں کرنے میں آپ کو دکھیں گے دیکھیں بھائی لیٹ ہو گئے مسجد بھری ہوئے ہیں وہ دیکھیں وہ ماشاءاللہ سے یہ فانوسے میں جو آپ کو کہہ رہا تھا اس کے اوپر پر پر اس عجباد میں کریں گے وہ دیکھیں وہ امام ساپ اٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے نمازیں بھری ہوئے ہیں مسجد ابھی انشاءاللہ نماز پڑھ کے ابھی انشاءاللہ ۔ مرکبہ کن توتو تنشارعہ یا تیدہ کولی دی پندہ رینگر سمو پر بیسان ورن کولی بدایہ بانس دیکھیں جی یہاں پر نا کیا کہتے ہیں یلو کلر کی کارپیٹ بیشی بیشی بھی مسجد کے اندر اس کا مطلب ہے اس مسجد کے اندر کوئی داتو مطلب کوئی پیسے والا بندہ یا کوئی ان کا سلطان آیا اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ریٹ کارپیٹ ہے اور یہ دیکھیں سب ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مطلب جو بڑے ہوتے ان سے لوگ ان کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے سلام کرتے ہیں اب یہ شاید کوئی مطلب سلنگور کے جیسے جیسے سٹریٹ میں ہم ہیں یہ شاعلام کے کوئی داتو اغیرہ ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے ایسے اب یہ ہیں اب مجھے ان کا پتہ نہیں یہ کون ہے لیکن ہے کوئی بڑے دیکھیں لوگ ان کی تازی میں کھڑے ہوئے یہ کون ہے بھائی سلطان کا بیٹا سلطان کا بیٹا شاعلام کو سلطان اچھا بھائی سلنگور پورا یہ سلنگور کے سلطان کے بیٹے ہیں چلیں اور یہ دیکھیں اور لوگ کہہ کے تھے کھڑے ہوتے ہیں ان سے اور مصافہ کرتے ہیں یہ بیٹے ہیں ان کے اس سے پہلے کہہ کے تھے سلطان خود بھی آتے تھے آج شاید وہ آئے نہیں ہیں آج سلطان کے بیٹے آئے ہیں دیکھیں یار کتنی خوبصورت مسجد ہیں الحمدللہ جی جو میں یہ نماز پڑھ لی ہے اور گھر کی طرف جا رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے سجدہ توفیق بکشا کیونکہ اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے پاس بلاتا ہے تو نماز پڑھ کے یار مجھے صرف ایک اقبال کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ ایک ہی صف پہ کھڑے ہوں گے محمود و عیاس مطلب انسان کتنا امیر ہو کتنا غریب ہو کچھ بھی ہو کالا ہو گورا ہو کیسا بھی ہو لیکن اس پاک پروردگار کی جب بارگاہ میں جاتا ہے تو کیسا بھی ہو مطلب ایک ہی صف میں سب کھڑے ہوتے ہیں کسی کے ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ امیر کی صف ہے یہ غریب کی یہ کالے کی پروردگار کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں جہاں اس کی نظر میں سب برابر ہیں صرف وہاں ایک چیز کا ایک چیز میں انسان آگے بازی لے جاتا ہے وہ ہے تقوی تو اگر جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ اللہ کی نظر میں زیادہ امیر ہوگا زیادہ گورا ہوگا جو بھی آپ کہہ لیں لیکن مزہ آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور ایک کندے سے کندہ ملا گئے آپ کو نہیں بتا کہ آپ کے ساتھ والا بندہ کون ہے غریب ہے امیر ہے لیکن پھر بھی آپ کندے سے کندہ ملاتے ہیں تو یہ ہیں کیا کہتے ہیں اللہ کے کام ہے جو اپنی بارگاہ میں سب کو برابر رکھتا ہے سب یہ تھا آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ مجھے اس وقت آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ویلوگ بھی ختم کرتے ہیں اب انشاءاللہ دیلی آپ سے ملاقات ہوگی میں آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اپنی دیلی رائیب بتایا کروں گا کہ کیا کچھ دیلی لائف میں ہوتا ہے اور پچھلے میں نے چھ سے ساتھ مہینے میں کیا کھویا کیا پایا وہ تمام چیزیں بتاؤں گا آپ کو کیسی سٹرگنگ لائف تھی کیا کچھ کیا کہاں سے آیا کیسے ہوا لیکن آپ نے سپورٹ ضرور کرنا ہے مجھے سپورٹ کرنا ہے اسی طرح جس سے طرح آپ نے پہلے مجھے سپورٹ کیے اور پچھلے تھے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جمعہ کا دن ہے آج ہمیں دعاوں میں آدھ رکھیے گا اسلام علیکم اللہ حافظ